دو چار ہوتے رہتے ہیں دیش کی گنگا زمنا تہذیب کیا ہوتی ہے حقیقت کی زمین پر نیوز 24 پہلی بار آپ کو ایک خاص رپورٹ دکھا رہا ہے بیہار کے سیوار جلے کے گھراندہ ودان سبا کے تحت حسنپور ایک ایسا قصبہ ہے جہاں آج بھی سیکڑوں سال پرانی روایت کو نبھایا جا رہا ہے حسنپور قصبے کے بیچ و بیچ ایک مٹھ اور اس کے مندر پریسر سے آج بھی تازیہ جلوس کا شبارمب کیا جاتا ہے جس میں مٹھ کے مہنت اور ستھانیے ہندو تازیہ کو پہلا کندھا دیتے ہیں ہندو ریتی نوازو سے کے ذریعے پہلے تازیہ اٹھانے کی رسم ادا کی جاتی ہے 1937 میں بنے اس مٹھ کی پرمپرہ آج بھی زندہ ہے دیکھئے ہماری یہ سپر ایکسکلوزیف ریپورٹ اکثر دیس میں ہندو اور مسلمانوں کی چرچہ دیس میں چناؤوں کے بکت شروع ہوتا ہے چاہے مسجدوں کا اجان ہو یا مندروں کی گھنٹیاں اکثر چناؤوں کے بکت میں ہی ان اجانوں میں ان گھنٹیوں میں اپنا ووٹ بینک الگ الگ راجیتک دل تلاستے نے جرار ہے آج نیوز 24 آپ کو آدھی رات کے وقت وہ بہت دلچسپ تصویر دکھا رہا ہے جسے آپ صدبابنا کہہ سکتے ہیں جسے آپ ہندو مسلم بھائیچارہ کہہ سکتے ہیں جسے آپ دھارمی سہنسطہ کا نام دے سکتے ہیں ہم آپ کو بیہار کے سیوانج لے کے حسنپورا گاؤں نگر نگم بلوک اور دھرندہ ویدان سوا کے تحت وہ خوبصورت تصویر دکھا رہا ہے جہاں پہ ایک ہندو مٹھ میں ایک تازیہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ جو محرم جو شوک کا پرو کہا جاتا ہے وہاں پہ ان کے شہادت کو لوگ یاد کرتے ہیں اور ان کی شہادت کو یاد ان کو نمن کرنے کے لیے ایک تصویر میں آگے پہلے آپ کو دکھا رہا ہوں حسنپورا گاؤں کی یہ دیکھئے یہ یہاں کا بہت بہت چرچت مٹھ ہے اور اس کی دیکھئے تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سن 1933 میں یہ مہنث رام چرن داس کے دورہ بنایا گیا تھا یہ مہن یہ دیکھئے یہ مٹھ ہے اور اس مٹھ کے پرانگن میں یہ دیکھئے تاجیہ جس کی تیاری جس کو نمن کرنے کے لیے یہاں پہ تمام لوگ جھوٹے ہوئے ہیں ہندو مسلمان جتنے بھی دونوں قوم کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ سبھی لوگ موجود ہیں اور سامنے دیکھئے ایک تصویر اس مٹھ کے سٹا ہوا اس مندر کا ہے آپ سائد یہ سی کم تصویر دیکھئے ہوں گے کہ کسی مندر مٹھ کے پرانگن سے کوئی تاجیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں کے مہنث اس کو اپنا کندھا دیتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں ان کا ہندو ریتی ریوازو کے جریے اس کی شروعات ہوتی ہے اس کے اپنے طریقے کے پرمپرا کو نبھایا جاتا ہے اور یہ پرمپرا تقریباً ایک سو سالوں سے ہے تو ایک تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہندو ریتی ریوازو کے جریے اس تاجیہ کو اس کے جلوس کو نکالنے کی شروعات ہوتی ہے اور کیسے یہاں کے مہنث ان کے رسم و ریواز کو پورا کرتے ہیں اور یہ سردھابنا کی تصویر ہے آپ کو اسی لئے دیکھئے یہ ابھی پڑھا جا رہا ہے منجلس ہے اور ان کے مندروں کے پرانگن میں آپ دیکھئے جہاں کہیں بھی آپ کو نظرے جائیں گی اس میں آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ ہندو کون ہے مسلمان کون ہے یہ سائد ایسی تصویر ہے جو دیش کے کبھی کبھی برلے ہی کسی کونے سے نکل کر سامنے آتی ہے اور وہی تصویر بیہار کے سیوان جلے کے حسن پورا کی ہے جہاں پہ اس طریقے کا آیوجن ہوتا ہے ایک مسلمانوں کا ایک بڑا نمن کرنے والا جو ایک بادساہ کے خلاف حتیچار کے خلاف اپنی جنگ لڑتا ہے اس کو اس طریقے سے سپورٹ ملتا ہو اس پریشتی میں جبرانیتیت محول آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ کو تصویر دکھائیں گے پہلے ایک تصویر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں ایک بار پھر دیکھ لیجے یہاں تاجیہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ مجلس کا آیوجن ہے سامنے آپ کو مندر دکھ رہا ہے اور یہاں پہ دونوں طبقہ ہندو بھی مسلمان بھی مٹ اور مندر کے پجاری بھی موجود ہیں نیو سانٹی پور آپ کو ایک تصویر اس لیے دکھا رہا ہے یہ تاجیہ یہاں سے یہ جو پرمپرہ ہے کئی سہو سالوں سے ہے اور مندر کے یہاں پہ محنت دکھ رہے ہیں آپ کو جو تاجیہ کو کندھا دے رہے ہیں ہندو ریتی روازوں کے جریے اور یہاں پہ جو مسلمان ہیں جو منورٹی قوم کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ دیکھئے کہ اس طریقے سے یہاں پہ کندھا دے رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ یہاں کی ایک پرمپرہ رہی ہے ہندو مٹ کے محنت ہے یہاں پہ کیا نام ہے باب آپ کا برامدہ سنگھ کہ یہ بتائیے پرمپرہ کتنے سالوں سے ہے اور یہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ ہم بتایا یہ پرمپرہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ کتنا دن سے ہے لیکن بہت دن سے ہے لیکن یہ مندیر اور مٹ کے پریشر سے کاجیے کو ایک ہندو برامن کندھا دے اس کو شروعات کریں کیا تو اس کا اتحاس ہوگا آپ کے پرانی پیڑھی نہیں ہے لیکن ہم سے پہلے پرمپرہ اچھا اور یہ منت بھی اس کا کچھ اور ہے کیا اس کا منت نہیں ہے ہم رہے یہاں مانت نہیں ہے منت ہم رہے ہی ہے کہ ہمارے یہاں یہاں میں ان کا سواگت کریں خاتر کریں اور بیدہ کر بس تو یہ ہر بار ہوتا ہے یہاں سے دوسری بات بھی ہے کہ یہاں سے مہاویری جو اکھاڑا شروع ہوتے ہیں وہ بھی یہ ہی سے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے ہے تو یہ تو صدبابنا ایسا تو دیس میں کہیں دیکھتا نہیں ہے جب ہندو مسلمان ایک دوسرے کے دیس بہت چاوڑا ہے ہر کسیم کے لوگ ہر جگہ ہے ہمارے یہ ہی ہے یہاں ہندو مسلمان نہیں چناتا ہے ہندو مسلمان مسلمان میں ہندو تو آنے کے لیے لیکن سب کو یہ کریں اچھا تو یہ شروع سے سالوں سے پرمپرا تو یہ دیکھیں یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ حسنپورا گاؤں کی تصویر ہے اور یہاں سے یہ تاجیہ کی شروعات ہوئی ہے اور یہ کافی سال کا ایک ایسا پہلا موقع ہوتا ہے جب اس طریقے کی آپ کو تصویر دھوٹلپ تصویر دیکھنے کو ملتی ہوگی کی ایک مندر کے ایک مٹ کے پرانگن سے تاجیہ کے جلوش کی شروعات ہوتی ہے جس میں اسے ہندو ریتی پرمپرا کے لیہات سے اسے نبھایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے اور یہاں پہ ناکی بھول دیکھیں اس بھیڑ میں پہچاننا مشکل ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں یہاں پہ کیا نام ہے آپ کا چھوٹو کمار صاحب کتنا عمر ہے آپ کی 26 سال 26 سال تو بتائیے کی کیا ہے کتنے سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں جب 6-7 سال سے تھے تب سے ہم لوگ آ کر دیکھتے ہیں یہاں پہ آتی ہیں اور تین بجے سڑے تین بجے یہاں سے اٹھتے ہیں سارے لوگ میل کر اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد بڑی چوک تک لے جاتے ہیں سارے لوگ اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں مسلمان دونوں ہوتے ہیں ہندو مسلم دونوں لوگ ہوتے ہیں تو یہ دیس میں جب آپ تو اتنا یوبہ ہو کہ دیس میں دیکھ رہاں کیا محول ہے چناؤوں کے بقت میں اور سیبان میں تو کوئی کلپنا نہیں کر سکتا ہے کی اس طریقے کی چیزیں ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہیں لوگ بہت اچھے سے رہتے ہیں سارے لوگ مل کر رہے ہیں ہندو مسلمان ہے ہمارے یہ ہالک مہانے کے لئے باقی کوئی ہندو مسلمان ہے سب ایک میں ایک ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ سادھی بھی آ ہو چاہے مرنی ہو ہر میں سب کوئی ساملے کوئی بھی فانسن ہو ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں سب لوگ ہندو دھرم میں جو منت مانتے ہیں جن کا منت پورا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پوجا پاٹ کرتے ہیں جہاں 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 جن کا چوک ہے وہاں پہ گھار وہاں پہ ہے کیا نام ہے سر آپ کا لالبوب پرسار لبابو جی ہم لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ایسا تو بہت کم تصویر دیکھنے کو ملتا ہے ہے کہ کوئی مٹھ اور مندیر سے اس طریقے سے تاجیہ کا جلوش کا کوئی شروعات ہو اور اتنے بڑے تعداد میں مسلمان اور ہندو کم سے کم اس طریقے کا کوئی ساتھ میں جلوش میں سامل ہو اس کا ہندو ری تری وازو سے اس کا سواگت ہو تو کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں ہم تو قریب قریب سمالے ہوں اس سمائے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے باپ آئے تھے سپڑ بنتا تھا سپڑ ڈولتا تھا اور جب تک سپڑ نہیں لے کر کندے پر آتے نہیں یہاں وہاں جاتے تھے مکدوم صاحب تر جاتے تھے بجار میں گھومتے تھے اس سمائے سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں یہاں ہوتا ہے تو مکدوم صاحب کے مجار تک جاتے تھے یہاں کے مہند جی نہیں مہنج نہیں ہمارے باپ جی سپڑ لے کر گھومتے تھے بجار بھو نگینہ سے نام تھا کسی سے پوچھ لی جیے گا اس سمائے سے ہم دیکھ رہے ہیں ان سے اتنا بڑا تھے نو اس سمائے آتے تھے جاتے تھے سمائے سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس کے بات سے اپنا گھڑ پہ بتائیے سر یہ تو پھر جب اس طریقے کا محول ہے تو سیوان میں لوگ کہتا ہے کیوں ہیں کہ کمونل سب سے زیادہ یہاں ٹینس ہوتا ہے جلوس میں سب سے زیادہ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں تناتنی ہوتی ہے بتاتے ہیں بتاتے ہیں دیکھئے یہاں کے لوگ میل کراتے ہیں اگل بگل کے لوگ نہیں بھڑکائیں تو یہاں کچھ نہیں ہوگا ہاں حسنپورہ میں کچھ نہیں ہوگا یہاں آپ دیکھئے گا یہاں محجید ہے دیکھو چوک ہے بھڑا مستان ہے تینوں ہمارے گھوڑ کے بھگل میں چوک مسجد بھی ہے بھڑا مستان بھی ہے چوک بھی ہے ہاں ہم لوگ میل کر دل کے ہم پر ہوتے ہیں ہم لوگ پر کوئی حسنپورہ نہیں رہتا ہے پورے دیس میں ہنمان چل حسنپورہ کا پارٹ چل رہا ہے لوگ مسجد کے باہر کس طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ حسنپورہ میں کیا خاصیت ہے کہ یہاں تاجیہ کو آپ لوگ کس طریقے سے ساتھ یہاں سرسرو سے ہی یہاں ہوتے آگیا ہے جیسے مہابیری آخرہ ہوا تو یہاں ہی سو ہوتا ہے تاجیہ کا بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ ہندو مسلم کا یہ جو ایکتہ ہے بنا کر کے ہم لوگ یہاں پر حسنپورہ میں ہندو مسلم کا بنا کر کے چلتے ہیں یہاں پر کوئی یہی سب دھرم کا باتوارہ نہیں رکھتے ہیں ہر چیز میں مل کے راکھتے ہیں تاجیہ ہو جو بھی ہو مہابیری آخرہ تو یہ لوگ ہم لوگ کے لئے منہ تطور کھرے رہتے ہیں یہاں آپ لوگ ایسے ہمیسا چلتے ہیں ہمیسا چلتے ہیں ہمیسا ہمیسا ہم لوگ مل جل کر منہ چلتے ہیں یہ سکھت تصویر یہ صدبابنا کی تصویر کی آپ دیکھیں یہ مندیل اور مٹ پریشت سے تاجیہ کا جلوس نکل چکا ہے اور یہ جس جس گلی سے جاتا ہے جو مندیل اور مٹ کا جو چھت دکھرا ہوگا اس کی گلی سے چونکہ اسی گلی سے اسی مٹ کے پرانگن سے یہ تاجیہ کا جلوس بھی نکلتا ہے اور اسی کے ساتھ مہابیری اکھاڑا کا بھی شروعات ہوتا ہے اور جس جس گلی سے یہ گجرتا ہے یہ دیکھیں یہ تصویر آپ کو تاجیہ تو اس علاقے میں الگ الگ جگہوں پہ چونکہ محرم کے وقت میں کافی الگ الگ جگہوں پہ نکلتے ہیں چھوٹے بڑے اور یہ دیکھیں ہندو مسلمان اور سب سے بڑی بات کی اسی تاجیہ کی جو شروعات ہوتی ہے یہ بقادہ ہندوری تیری بازوں سے ہوتی ہے یہاں کے مٹھ کے جو اسحانی برہمان ہیں پندیت ہیں جو اس کے کرتا دھرتا ہیں وہ بقادہ یہاں سے اس کی شروعات کرتے ہیں تو کیا نام ہوئے سر آپ کا کمیل حسن کمیل حسن یہ پرمپرہ میں بچپن سے ہی میری اوبر 58 سوئی اور میں بچپن سے ہی یہ چیز دیکھ رہا ہوں جو پہلے برہم چندر جیہ مہان تھے وہ خود تازیہ کو ہاتھ لگاتے تھے اور یہاں تک لاکے چھوڑتے تھے اور پوجا کرتے تھے اور ہم لوگ اب ایک زمانے سے یہ چلا رہا ہے اور ہندو مسلم دونوں مل گئے ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کی چیز ہے اتنی محبت اتنی شردہ ہم کو کہیں نہیں ملی میں پورے ہندوستان میں گھماؤں ہوں لیکن اتنی شردہ کہیں نہیں ملی جو ہم کو یہاں ملے گئے کیا نام ہو سر؟ سید وقار حسن گھڑڈو گھڑڈو جیے بتائیے کہ جب پورے دیس میں خمسن بیہار کے سیوان میں لوگ اس طریقے کی باتیں کریں کیونکہ سب سے زیادہ سیوان کی چرچہ ہوتی ہے چناؤں میں ہندو مسلمان کا پولٹیکس جو جلوس میں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تناؤ تو اس طریقے کا محول یہ بڑا یہ سچائی یہی ہے کہ جو چیز دکھتی ہے وہ دکھائی نہیں جاتی ہے اسے چھپا کے بہت ساری چیزوں کو غلط ڈھنگ سے توڑ مڑوڑ کے ڈالا جاتا ہے لیکن آپ کے نظر میں آج دیکھنے کو ملا ہوگا کہ ہندوستان میں اور ہندوستان میں بھی ایک بیہار میں بیہار میں ایک سیوان ڈسٹک ہے سیوان ڈسٹک ہے ایک چھوٹا سا گاؤں حسن پورا ہے جو ایک بہت پرانا گاؤں ہے جس گاؤں کو سید مقدوم حسن صاحب نے بسایا تھا اس گاؤں میں اس ڈھگنگ کا صدباؤ ہے کہ ہندو مسلمان سبھی ملکے ایک دوسرے کا تیوہار مناتے ہیں اور جس کی مثال آپ کو دو بجے رات میں دیکھنے کو تین بجے رات میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ماغرہ کریں گے کہ یہ چیزیں سبھی جگہ ہوں اور اس طرح کا ماحول ہو جس سے پورے ہندوستان میں ایک بھائیچارے کا پیغام جائے ایک بھائیچارے کیا سندیش جائے اور یہ بھائیچارہ جو ہے پوری زندگی پوری دنیا میں اسی طرح سے قائم رہے دیکھیں پھر میں ایک تصویر آپ کو دکھاتے چل رہا ہوں کہ اب جو مندیر اور مٹھ کا جو پریشد ہے وہاں سے یہ تاجیا نکل چکا ہے اس کا جلوس اور اس جلوس میں سبھی لوگ سملیت ہوتے ہیں ایسی مانتہ ہے کہ جو جس کی بھی مانتہ ہو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو حالانکہ مسلمان ہو مانت جیسی کوئی چیز کم سے کم اس پر میں تو نہیں ہوتا ہے تو کیا نام محصر آپ کا ایسیم ریزا جی رجاج یہ بتائیے کہ حسنپور میں تو الگ طرح کا محول ہے تو کیا ہے اس کا اتحاس اور کس طریقے سے آپ کی اومر کیا ہے میری چالیس بیالیس سائل کی اومر ہے اور جب سے میں نے ہوت سمالا ہے میں نے دیکھا اس طرح کا اور حسنپورہ سیوان سے تقریباً سولہ کلومیٹر دکھین میں ہے اور روایتی ایک جلوس ہے ہندو مسلم سارے لوگ ملکیس میں چلتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شیر تھا کہ ہر قوم کو انسان کو بیدار تو ہلیں تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسنپورہ کی قوم بیدار ہے یہاں ہر قوم پکارتی ہے کہ امام حسین ہمارے ہیں دیکھا ہوگا اپنے جس طرح سے لوگ یہاں پہ شامل ہو رہے ہیں اور آپ کے ذریعے ہم دیش کو یہ سندیج دینا چاہتے ہیں کہ ملک دیش کو آگے بڑھانا ہے یہ امام حسین کا پیغام تھا تو ہمیں امام حسین کے راستے پر چل کے دیش میں بھائیچارگی لے آنی ہے دیش کو آگے بڑھانا ہے یہی امام حسین کا پیغام تھا لیکن جب یہ اچھا ایک تصویر اور پھر بات کرتے چلیں کہ اب سامنے امام بارہ یہ مسجد بھچورت تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں اور جگہ جگہ جہاں کہیں سے بھی آپ جائیں گے نظرے جائیں گے آپ کو اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے جو تاجیاں ہیں وہ آپ کو دکھیں گے لیکن جو سب سے پرموک ہے وہ جو ہمارے پیچھے جو تاجیاں چل رہا ہے جس کا جلوش شروع ہوا ہے ایک مٹھ کے پرانگن سے اور وہ مٹھ اپنے آپ میں اس علاقے کے آسانیے لوگ کے لیے کافی چرچہ کا وصح ہے سیوان جیلے کے حسنپورہ گاؤں ضرور آئیں اور آ کے یہاں دیکھیں کہ کس طرح سے کس آپ اسی سوہارد اور بھائی چارے کے ساتھ ہر تہوار ہر برب کو منایا جاتا ہے یہاں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہندو ہے کون مسلمان ہے چونکہ ہم کالا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس لئے آپ یا میرا نام آپ نے پوچھ لیا تو پتہ چل جائے گا کہ میں مسلمان ہوں لیکن اگر آپ دشہرے میں ملیں یا اور بھی کسی تہوار میں ہندووں کے جو پرب ہیں یا مسلمان کا جو پرب ہے اس میں آپ یہ تمیز ہی نہیں کر پائیں گے حسن پورا میں کہ یہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں ہر آدمی ایک دوسرے کے سکھ دکھ درد میں کھڑا ہے ہر پرب میں ہر اس کو ایسا سندے اس حسن پورا سے دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں کہ آئیں دیکھیں کہ حسن پورا بستی کے لوگ حسن پورا کے رہنے والے نیوازی جو ہیں یا ہندو ہو یا مسلمان ہو کس آپسی بھائی چارے کے ساتھ ہر پرب کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں منا رہے ہیں یہ آستھا کا پرب ہے لیکن ہماری آستھا تو ہی ہے ہمارے ہندو بھائی بھی ہر طرح سے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ حسن پورا میں اس طرح سے بھی لوگ رہتے ہیں کیا آپ لوگ یہ مہابیریاں کھڑا جب شروع ہوتا ہے یا کوئی ہندو دھرم کا کوئی فیسٹیبل شروع ہوتا ہے تو کیا اسی طریقے کی صحبہ آگیتہ آپ لوگوں سے بھی ہوتی ہے جان کے یہ حیرانی ہوگی جہاں سے آپ تازیاں لے آ رہے ہیں وہاں پر مہابیر جی کی مورٹی آ کر رکھتی ہے اور یہ سب ساتھ میں ملجول کرتے ہیں اس جگہ سے ہی آپ لے آ رہے ہیں جہاں سے آپ تازیاں اٹھا کے لے آ رہぇ مورٹی بھی جبکہ تو وہ بھی وہاں آکھ رکھاتی ہیں یہ بہت بڑا سندیش ہے پورے دنیا کے لئے پورے دیش کے لئے جو لوگ نفرت کی رانیشتی کرتے ہیں ج جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں کہ وہاں دیکھیں کیسے ایک انسان ایک انسان کے ساتھ کس بھائیچارے کے ساتھ رہتا ہے شرط ہم لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سیبان میں کسوم یوٹھ والے میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو کٹرتا ہے چاہے دونوں ہندو یا مسلمانوں کے بیچ میں ہو تو سب سے ہیادہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہنمانچالیسہ کا پارٹ کرتا ہے جب آپ ٹرین میں جاتے ہوں اور آپ پر یا روپ چسپا کر دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ خاص طریقے کا ہے خاص دھرم کا اور خاص طریقے کا مذہب کا لارہا ہے تو کافی محل خراب رہا ہے اسے نئے اس طریقے کے محل میں بھارنا تو بنتی کا مارتی ہوگی نا بلکل ایسا ہے کہ دوستی کئی بار بگڑی بھی ہیں اور بنی بھی ہیں ان باتوں پہ جس طرح کے محل میں ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں اور یہاں کے جس طرح کے محل میں جس بھائیچارے کے محل میں ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم باہر نکلتے ہیں اور باہر کی جو آج کل جس طرح کا محل چل رہا ہے پورے باہر کیا ہم یہ تو ہمارا دیش ہے ہم یہاں کے رہتے ہیں ہمارے مٹی ہے ہماری جن بھومی ہے لیکن ہم اس مٹی سے باہر نکلتے ہیں اور جب ہم جہاں جاتے ہیں جہاں کے لیے ہم الگ ہوتے ہیں ہم وہاں کے لیے نہیں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کو تھوڑا فیس کرنے کو ملتا ہے بٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں کا پیغام دکھاتے ہیں کہ آئیے آپ دیکھیں ہمارے حسنپورہ کو ہمارے گاؤں کو دیکھیں آپ ہمارے ہندو بھائ ہمارے ساتھ ہم نے بچپن سے ہمیں ہم انوان چالیسا بھی آتا ہے ہم نے ہم نے یہاں پہ مہابدری چھنڈے بھی اٹھائے ہمارے ساتھ لوگوں نے یہاں پہ تازیہ بھی آپ نے دیکھیں لیا آپ کل شام میں اگر رہیں آپ تو آپ کل شام کے جلوس میں بھی دیکھیں گے آپ بہت کچھ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایسی جو کہ بہت یونیک ہے جو کہ ایک اگزامپل بن سکتی ہے پورے دیش میں ایک بھائچارے کی جو ایک سوکوان راجنیتی چلی ہے آج کل توڑنے والی تو اس کے بیچ ہمارے یوٹ ہم جیسے یوٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو آگے بڑھائیں اور ان چیزوں کو سمجھیں تو یہ دیکھیں یہ تصویر ہے اب یہ اگر مرزیاں پڑھا جا رہا ہے جو ایک بلچہ ہے جو ایک سکتی ہے جو پرمپرا ہے وہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہٹ مندر سے کیسے یہ جلوس نکلا اب یہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے اپنے رنگ میں یہ جلوس رنگتا جا رہا ہے اور یہ تصویر آپ کو میں پھر آپ کو اسی تصویر کے جاریے چھوڑ جاتا ہوں کہ آپ بیہار کے سیوان کے حسنپورا کی تصویر دیکھ رہے تھے جو واقعی میں ستبابنا کی عدبت تصویر ہے جسے آپ ہندو مسلمان بھائیچارہ کر سکتے ہو یہ تصویر اس لیے نیوز 24 اس وقت میں دکھا رہا ہے جب دیس میں باٹو یا مٹنے کی رانیتی ہو رہی ہو اسی بنام بیس کی رانیتی ہو رہی ہو چناؤں میں جب ووٹ بینک اس میں تلاسہ جا رہا ہے اور آنیتیگ دلو کی طرف سے اس طور میں اگر اس طریقے کی تصویر ہے تو یہ ستبابنا کی خوبصورت تصویر ہے اپنے سہیوگی ریسی کے ساتھ ریسی کےش کمار نیوز 24 سہیوگی ریسی کے ساتھ